مولانا کے تشبیخ اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کا ارادہ کیا ہو ایک ناقض چیز کو کس کے ساتھ ملانا چاہتے ہوں زائد چیز کے ساتھ اگر دو چیزوں کے درمیان دو چیزوں کو جمع کرنا ہو اور مقصد دونوں میں برابری بتلانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ صورت میں تشبیخ کو چھوڑ دیا جائے اور کس کے ساتھ کام چلائے جائے تشابخ وغیرہ کے فیل کے ساتھ بھئی تاکہ ترجیح احد المتصاویہ ان کی لازم نہ آئے اس لیے کہ آپ تو برابری بتلانا چاہتے ہیں اور تشبیخ دیں گے تو پھر کیا لازم آئے گی ایک ہی دوسرے پر ترجیح کیونکہ مشابہ بھی ہی وہ مشابہ سے قوی ہوتا ہے اس وقت سے اندر بھئی قوی ہوتا ہے جیسے اس شیر کے اندر تشابہ دمعی ایز جارہ و مدامتی کہ میرے آنسو کس کے ساتھ مشابہ ہو گئے میرے آنسو اور شراب ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہاں کہتے ہیں اس صورت میں تشبیخ بھی جائز ہے آپ دو چیزوں کے درمیان مساواد بتانا چاہتے ہیں تو تشبیخ بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ تھا کہ آپ ترک کریں تشبیخ بھی جائز ہے اور پھر تشبیخ کے اندر ہم ایک کو آپ بتلانا تو برابری چاہتے ہیں اور ایک کو مشابہ بنانا ہے اور دوسرے کو مشابہ بھی ہی تو مشکس کو مشابہ بنائیں تو اس کے لئے انہوں نے بتلایا کہ جس کو مشابہ ایک کو مشابہ بنا دیں کسی غرص کی وجہ سے مثال کے طور پر ایک کی زیادہ اہمیت ہے تو اس کو کیا بنا دیں مشابہ آپ کی نظر میں زیادہ اہمیت ہے یا اس کے اندر کلام ہو رہا ہو تو اس کو کیا بنا دیں مشابہ اس کے لئے کہ غرص اسی کی طرف لوٹتی ہے تشبیخ کی بھئی زیادہ تر اس کے بعد تھی تشبیخ کی تقسیم شروع ہوئی تھی بھئی ارکان تشبیخ بھی ختم غرض تشبیخ بھی ختم آپ کیا تقسیم شروع کی بھئی اور تقسیم جو ہے کہتے ہیں یا طرفین کے اعتبار سے ہوگی یا وجہ شبہ کے اعتبار سے ہوگی یا یا ہر سے تشبیخ کے اعتبار سے بھئی تو کہتے ہیں تشبیخ طرفین کے اعتبار سے تشبیخ دو کیس چار قسم پر ہے بھئی یا تو مفرد کی تشبیخ مفرد کے ساتھ ہوگی مشابہ بھی مفرد اور مشابہ بھی ہی بھی مفرد یا دونوں مرقب ہوں گے مشابہ بھی مرقب اور مشابہ بھی ہی بھی مرقب یا مشابہ تو مرقب ہوگا لیکن مشابہ بھی ہی مفرد یا مشابہ مفرد ہوگا اور مشابہ بھی ہی چار قسمیں اور پھر جب دونوں طرح مشابہ بھی مفرد ہو اور مشابہ بھی ہی بھی مفرد ہو پھر انہوں نے بتایا اس اعتبار سے بھی تقسیم ہو رہی ہے اور کتنے قسمیں بن رہی ہیں چار قسمیں بھئی یا تو دونوں مفرد غیر مقید ہوں گے یا دونوں مفرد کیا ہوں گے مقید ہوں گے یا اول مقید ہوگا اور ثانی غیر مقید یا اول غیر مقید ہوگا اور ثانی مقید ہوگا تو مفرد تشبیح کی جس میں مشبہ بھی مفرد ہو غیر مقید اور مشبہ بھی بھی مفرد غیر مقید ہو جیسے خد کی تشبیح ورد کے ساتھ اور دونوں مقید ہوں اس کی مثال وہ کوشش کرنے والا جس کی کوشش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی تشبیح کس کے ساتھ دی جائے پانی پر لکھنے تو دونوں طرح ایک کوشش کرنے والے کی تشبیح ہے لکھنے والے کے ساتھ لیکن کوشش کرنے والا مقید ہے کہ اس کی کوشش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور لکھنے والا مقید ہے کہ وہ کس چیز پر لکھ رہا ہے پانی پر لکھ رہا ہے یا مارانا جیسے تشبیح ہے شمس کی اس آئینے کے ساتھ جو کس کے ہاتھ میں ہو مرتعش کے ہاتھ میں ہو بھئی تو شمس دیکھو مفرد غیر مقید ہے اور آئینہ وہ مقید ہے کس چیز کے ساتھ کس کے ہاتھ میں ہو مرتعش کے ہاتھ میں یا اس کا عقص کر لیں مولانا اول کو کیا کر لیں مقید کر لیں اور ثانی کو غیر ہے یعنی آپ آئینے کو تشبیح دے دیں کس کے ساتھ سورج کے ساتھ اور وہ آئینہ مقید ہے کس چیز کے ساتھ راشر والے کے ہاتھ میں اور سورج مقید نہیں ہے یا مولانا تشبیح ہوگی مرقب کی مرقب کے ساتھ جیسے گزرا تھا مولانا کہتے ہیں اس شیر کے اندر وہ جو تشبیح انہوں نے دی تھی کہ گرد کے اندر سلوارے ہیں اور وہ چمک رہی ہیں تو اس سے ایک حیات حاصل ہوئی اس کی تشبیح تھی وہ رات کے اندر جو ستارے گر رہے ہیں ان کے ساتھ تو دونوں مرقب ہیں یا مفرد کی تشبیح مرقب کے ساتھ ہوگی جیسے آپ نے گلے لالا کی تشبیح دی تھی کس کے ساتھ یا خود کے جھنڈے ہوں جو کس پر پھیلے ہوئے ہیں زبرجت کے نیزوں پر گئے ہیں یا مرقب کی تشبیح کس کے ساتھ ہوگی مفرد کے ساتھ وہی چاروں کی مثالیں ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے ایک شاعر کہتا ہے اے میرے دو ساتھیوں تم گہری کرو ذرا اپنی نگاہیں تم دیکھو گے زمین کے چہروں یعنی بستیوں کو دیکھو گے کئی فتح صورو اس حال میں کہ تم یہ کہہ رہے ہوگے کہ انہوں نے کیسی صورت اختیار کر لی ہے کیسی صورت اختیار طرح ہے تو تم دیکھو گے وہ دن جو سورج والا ہے اور جس کے ساتھ اختلاط ہوا ہے کس چیز کا بلند جگہ کے سبزے کا اختلاط سبزہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس دن کو تم یہ دن تمہیں یوں ہی نظر آئے گا فَقَأَنَّمَا مُقْمِرُوا گویا کہ وہ چاند والی رات ہے بھئی تو جیسے سبزے وغیرہ کی وجہ سے سورج کی روشنی کم ہو جائے گی تاریخی ہر طرف کچھ دکھائی دے گی تاریخی کے طرح مائل ہوگا مخال اسی طرح رات کے رات بھی اسی طرح ہے بھئی پھر اس کے بعد ایک الگ تقسیم کی مولانا تشبیح کی طرفین ہی کہتے بات سے اور وہ یہ کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں متعدد ہوں یا دونوں متعدد ہوں پھر اس میں دو صورتیں ہیں پہلے سارے مشبہ ذکر کر دیں اور اس کے بعد سارے مشبہ بھی ہی ہر ایک کا علب ترتیب یا یہ کہ ایک مشبہ ذکر کریں اور ساتھ ہی اس کا مشبہ بھی ہی دوسرا مشبہ اور ساتھ ہی مشبہ بھی ہی تو کئی مشبہ ہیں اور کئی مشبہ بھی ہی ہیں لیکن الگ الگ کٹھے ہو رہے ہیں اور یا مولانا اول یعنی مشبہ میں تو تعدد ہے مشبہ بھی ہی میں تعدد نہیں اس کو کیا کہا ہے انہوں نے تشبیح تسویہ کہا بھئی تشبیح تسویہ جی تو پہلی تشبیح ملکوف تھی مولانا کہ مشبہ بھی متعدد ہیں اور مشبہ بھی ہی بھی متعدد پہلے سارے مشبہ ذکر کر دیئے اور پھر سارے مشبہ بھی ہی جیسے انہوں نے وہ پرندوں کے تر دلوں کو اور خوشک دل دو چیزیں ذکر کی ان کو تشبیح دی اور خوشک خجور کے ساتھ بھئی تو پہلے روتب اور یابیس دو قسم کے دل ذکر کر دیئے دو مشبہ اور پھر اور خوشک علی ترطیق ہرے کا مشبہ بھی ذکر یہاں مولانا تشبیح مفروغ ہوگی کہ کئی چیزوں کو تشبیح سے بو کو ذکر کیا اس کی تشبیح دی کس کے ساتھ مشک کے ساتھ پھر چہروں کو ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کا مشبہ بھی وہی کس کے ساتھ تشبیح دی دنانیر کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ہی انگلیوں کو ذکر کیا اور کس کے ساتھ تشبیح دی آنم پودے کے ساتھ بے اس کی شاخوں کے ساتھ اور اگر اگر مشبہ کے اندر تعدد ہو اس کو کیا کہا تشبیح تسویہ جیسے مولانا صدغ الحبیب و حالی شائر نے محبوب کے قلموں کو اور اپنی خالت کو تشبیح دی یا کس کے ساتھ رات کے ساتھ بے اور یا مشبہ تو واحد ہے لیکن وہ مشبہ بھی متعدد ہیں اس کو تشبیح الجمع کہتے ہیں جیسے مولانا دانتوں کو تشبیح دی عورتوں کے دانتوں کو کس کے ساتھ موتیوں کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ اور آقا گل بابونہ کے ساتھ بے تو تین مشبہ دانت ہیں اور مشبہ بھی تین چیزیں ہیں وَبِعْتِبَارِ وَجْهِهِ عَاتْفُنَا لَا قَوْلِهِ بِعْتِبَارِ تَفْطَرَفَيْنِ یہاں سے پھر مولانا نئی تقسیم پہلے تو تھی ترافین کے اعتبار سے دو طرح کی تقسیم کی اب وجہ شبہ کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں وَبِعْتِبَارِ وَجْهِ عَاتْفُنَا لَا قَوْلِهِ بِعْتِبَارِ تَفْطَرَفَيْنِ یہ بیعْتِبَارِ تَفْطَرَفَيْنِ پر آتف ہے اِمَّا تَمْسِیلُن تو وجہ شبہ کے اعتبار سے تشبیح یا تمثیل ہوگی یا غیر تمثیل تمثیل کس کو کہتے ہیں تمثیل جو مولانا مرقب ہو کیا ہو مرقب کو مرقب کو وجہ شبہ جس میں مرقب ہو مشبہ بہی کے اندر کئی امور ہیں ان سب سے آپ نے ایک حیعت کیا کی ایک حیعت نکالی تو دیکھو مشبہ متعدد اور اسی طرح مشبہ بہی بھی کیا ہے وَجْهِ شبہ کیا ہونی چاہیے اس میں تعداد وہ مرقب ہونی چاہیے کیونکہ وجہ شبہ کے اعتبار وجہ تشبیح کے اعتبار سے تخصیم ہو رہی ہے تو اگر وجہ شبہ کیا ہو ساعتد ہو اس کو کیا کہیں گے تمثیل اور اگر مرقب نہ ہو تو غیر تمثیل البتہ علامہ سکاکی یہ تو تھی جمہور کے نزدیک مولانا علامہ سکاکی فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمثیل کے اندر وجہ شبہ مرقب بھی ہو اور غیر حقیق بھی ہو کیا قید بہتے ہیں وہ مرقب ہو یہ تو جمہور بھی کہہ رہے ہیں ایک قید وہ بڑھا رہے ہیں کہ غیر حقیقی بھی ہو غیر حقیقی کیا مانا یعنی اعتباری ہو آپ نے اعتبار کیا تو ہے آپ نے اعتبار کیا تو نہیں ہے اعتباری مانا اس کے اندر اضافی بھی داخل ہوا اور اس کے اندر وحمی بھی داخل ہوا دیکھئے بھئے امہ تمثیلن یا وجہ شبہ کے اعتبار سے تشبیح یا تو تمثیل ہوگی وہو ما آئی تشبیح اللہذی یعنی وہ تشبیح ہے وجہوہو وصف منتظان من متعددن اس کی وجہ تشبیح جو ہے وہ ایسا وصف ہو جس کو نکالا گیا ہو متعدد امور سے متعدد امرین او امورین چاہے دو امور ہو چاہے دو سے زیادہ ہو کما مر رہا جیسے کہ جیسے تشبیح دی تھی سرعیہ کی مالانا اور تشبیح دی تھی کس کی وہ گرد و غبار جو اڑ رہا ہے مالاسی سلواروں کے ساتھ جو ہے اس کی تشبیح دی تھی رات کے ساتھ وہ تشبیح شمس بل میر آتی اور شمس کی تشبیح کس کے ساتھ دی تھی آئینے کے ساتھ کفل اشل کس کے ہاتھ میں اشل کے ہاتھ میں و غیر ذالکہ اس کے علاوہ تو ان سب میں آپ غور کر لیں وجہ شبہ کیا تھی مرکب تھی و قیدہ ایل منتظہ من متعددین اور مقید کیا ہے منتظہ من المتعدد یعنی اس کو علامہ سکاتی نے بھی کہو نہیں غیر حقیقین کس چیز کے ساتھ غیر حقیقی ہونے کے ساتھ مقید کیا ہم نے تو کہا صرف مرکب ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں مرکب بھی ہو اور غیر حقیقی بھی ہو پھر اس کو تمثیل کہیں گے ورنہ نہیں بھئی غیر حقیقی ہو یعنی اعتباری ہو حیثو قالا اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے التشبیح متا کانا وجہ وصفان غیر حقیقین کہ تشبیح کے انجاز وصف کیا ہو وجہ کیا ہو ایسا وصف ہو جو غیر حقیقی ہو وقان منتظان من عدد امور اور اس کو نکالا گیا ہو کئی امور سے خود سب اسم تمثیل تو پھر خاص کیا جاتا ہے اس کو کس نام کے ساتھ تم تمثیل تمام مرفی تشبیح مسلیل یہودی بھی مسلیل حیمار جیسے تشبیح گزری مولانا یہود کی مثال کس کے ساتھ دی بھئی مسلح حیمار فَإِنَّا وَجْهَ تَشْبِحُ وَحَجْمَانُ الْإِنطِفَاعِ بھی اب لغے نافع آئیں اس لیے کہ وجہ تشبیح کیا ہے وہ نفع سے محروم ہونا ہے بے انتہا نفع والی چیز سے محل کر دی وَتَعَبِ ساتھ مشاقت آرہ تھکن کے فِسْتِسْحَابِ ہی اس کو ساتھ رکھنے میں ایک چیز ہے مولانا بے انتہا نفع والی ہے اور اس کے ساتھ رکھنے میں مشاقت بھی ہے اس کے باوجود اس کے نفع سے محروم رہنا بھئی یہ وجہ تشبیح ہے مولانا تو دیکھئے یہ اب مولانا یہ اعتباری چیز یہ مرقب ہے کیا ہے مرقب ہے ہمارے نظریک تو مرقب ہے تو ان کے نظریک مرقب کے ساتھ ساتھ کیا ہونی چاہیے اعتباری بھی ہونی چاہیے اور یہ اعتباری وَتَعَبِ ہے مولانا آپ اس کا اعتبار کریں تو ہے آپ نے اعتبار کرتے تو نہیں ہے بھئی فَوَوَوَسْتُمْ مُرَقَبُ مِنْ مُتَعَدْدِدِين هَا اِذُنْ اِلَتَّوَحُمِ کیونکہ یہ ایک وصف ہے جو مرقب ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ اور لوٹتا ہے کس کی طرف وہ ہم کی جانب لوٹتا ہے مولانا آپ نے اس کا اعتبار کیا آپ نے کیا کیا اعتبار کیا وَإِمَّا غَيْرُ تَمْثِيلِين یا کیا ہوگی وجہ تشبیح مولانا غیرِ تمثیل ہوگی وہ بے خلافی اور وہ اس کے خلاف ہے بے خلافی تمثیل تمثیل کے خلاف ہے یعنی مَا لَا يَقُون جس کے اندر وجہ تشبیح کیا ہو جبکہ علامت سقاقی کے نزدیک تو دو شرطیں تھی دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے یا دونوں نہ پائی جائے تو وہ کیا ہوگی غیرِ تمثیل ہوگی تو کہتے ہیں علامت سقاقی کے نزدیک جو منتظہ عن المتعدد نہ ہو یا وہمی اور اعتباری نہ ہو بلکہ کیا ہو حقیقی ہو آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ موجود ہے فَتَشْبِحُ السُّرَيَّ بِالْعُنْقُودِ الْمُنَوَّرِي فَتَشْبِحُ دِيْنَا سُّرَيَّ کی کس کے ساتھ وارا نا بِالعُنْقُوشِر کے ساتھ المنوری جس میں کلیاں ہیں وارا پھول ہیں تمثیل یہ کیا ہے تمثیل ہے عند الجمہوری جمہور کے نزدیک دونستر کاکی نہ کیا لاما بیس سرعیہ کو تشبیح دی وہ پھولوں کے ساتھ تو یہ پھولوں کا جو خوشہ ہے آپ کے اعتبار پر موقوف ہے آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ موجود ہے خارج کے اندر جبکہ وہ جو حیعت آپ نے منتظر کی تھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بڑے بوجھ بور مشقت میں ہیں اور اسے نفع نہیں اٹھا رہے آپ اسے اعتبار کرتے ہیں تو ہے ورنہ ہرے کو پتا چلے گا نہیں صرف یہ ہے پہ باری چیز یہ نئی تقسیم کر رہے مالانا ایک تقسیم کر دی وجہ شبہ کے اعتبار سے کہ تشبیح کیا ہوگی تمثیل ہوگی یا تمثیل کے اندر کیا ہونا چاہیے وجہ شبہ کو مرکب ہونا چاہیے بس اور علامہ سرکاکی نے ایک اور قید بڑھائی ان کی نظر کیا ہو مرکب بھی ہو اور غیر حقیقی بھی ہو غیر حقیقی وعیزن تقسیم آخر لی تشبیح اور ایک اور تقسیم بیا وجہ تشبیح لی تشبیح بیعتباری وجہ بیعتبار وجہ تشبیح کے وہ ہوا اور وہ یہ انہو امہ مجمل وہ تشبیح یا تو کیا ہوگی مجمل ہوگی مجمل کسے کہتے ہیں بھئی کیا مانا کہتے ہیں وہ ہوا مالام یسکر وجہ ہو جس کے اندر وجہ شبہ کو ذکر نہ کیا جائے فمنہ اے فمنہ منہ ضمیر کا مرجہ بتا رہے ہیں اے منہ مجملی اس مجمل میں سے ما ہوا ظاہرون ایک وہ قسم ہے جو کیا ہے ظاہر ہے بھئی ظاہر ہے کیا مانا کہتے ہیں ظاہرون وجہ ہو بھئی اسی وجہ کیا ہو بھئی تقسیم کر رہے ہیں ایک مجمل اور دوسری کیا ذکر کریں گے بھئی ما مفصل بھئی یہ صفحہ 353 پہ جا کر آ رہا ہے بھئی افتداء میں یا مجمل ہوگی یا مفصل ہوگی بھئی مجمل وہ وجہ تشبیح ہے یاد رکھو جس کے اندر وجہ شبہ کو ذکر نہ کیا جائے اور مفصل وہ ہے جس کے اندر وجہ شبہ کو اس کے اندر کیا جائے آسان سی تقسیم ہے تو وجہ تشبیح بھئی ذکر تو نہیں کیا پھر مجمل دو کسم پر ہے مجمل کس کو کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ کو ذکر کریں یا نہ کریں نہ کریں پھر ذکر تو نہیں کیا لیکن اس کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے میں نے کہا زید ان کا آسان دی وجہ تشبیح ذکر کی لیکن اس کو آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے ہر ایک اس کو سمجھتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے بہادری میں ہے شیر کی طرح اور بعض وقت ذکر نہیں ہوتی اور خفی ہوتی ہے تو یہ جو اول جس کو ہر ایک سمجھتا ہے یہ ہے ظاہر اور جس کو خاص بات سمجھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں خفی ماہ ہوا ظاہر ان مجمل میں سیکھو کہ ہمیں جو ظاہر ہے کیا مانا ظاہر ہے اس کی وجہ تشبیح کیا ہوتی ہے یہ بتلا رہے مولانا یہ مین ہو جو گزرا تھا مطن میں اس میں ہو ظمیر کو مجمل کی طرف بھی راجے کرنا صحیح اور وجہ شبہ کی طرف راجے کرنا بھی صحیح پھر دوبارہ بتلا رہے آئی اوفا مین الوجہ وجہ کی طرف ظمیر راجے کی یا مانا اس وجہ میں سے الغیر المذکوری جو مذکور نہیں وہ ہے ماہ ہوا ظاہر وہ کیا ہے وہ ہے جو کہ ظاہر ہوگی جس کو ہر ایک سمجھتا ہے جس کا اس کے اندر کیا ہو دخل ہو مارانا یعنی تشبیح کے استعمال میں اس کا دخل ہو بھئی تفیقہ پتہ اس کو زید شیر کی طرح ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی فمنہو مینو نے کیا بات کی منہو کی ضمیر راجے ہے کس کی طرف مجمل کی طرف یا وجہ شبہ مجمل مجمل میں سے ایک وہ ہے جو ظاہر ہے بھئی ظاہر یہاں تو ظاہر بتایا ظاہر کے جو اسناد ہے وہ کس کی طرف مجمل کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے وجہ شبہ کہ ظاہر ہے تو مجمل لیکن کیا ظاہر ہے اس میں وجہ شبہ ظاہر ہوگی بھئی مجمل خود نہیں ظاہر ہوگی اور ہر ایک اس کو سمجھتا ہے یا ورانا یہ منہو کی ضمیر کس کی طرف راجے کی وجہ سشبی کی طرف بھئی نحو الزیدن کل ومنہو خفی اور مجمل میں سے ایک قسم خفی ہے لا یدرکوہو اللہ الخادثتو نہیں پاتے اس کو مگر خاص ہوئی قول بازہیم جیسے باز کا یہ کہنا آگے قول آ رہا ہے اس کے لئے تمہید علامت اقتضانی بتلا رہے ہیں کہ آگے یہ جو قول ہے شیخ عبدالقاہر نے فرمایا ہے کہ انہو قول من وصف بنی المحل وللحجاج لما سعلا ہوانہم کہ یہ جو آگے قول آ رہا ہے یہ کس کا ہے من اس شخص کا ہے وصف بنی المحل جس نے وصف بیان کیا بھئی کس کا بنی المحلب قبیلہ کا للحجاج حجاج کے لئے لما سعلا ہو جب حجاج نے اس سے پوچھا عنہم ان کے بارے میں حجاج نے ایک شخص بنی المحل کے بارے میں پوچھا کہ ان میں سے کون افضل ہے تو اس نے آگے یہ جواب دیا دیکھیں مطن میں آ رہا ہے ہم کل حلقت المفرغتی وہ لوگ تو ایک حلقے کی طرح ہے مفرغت ڈھلا ہوا ہو جو کیا ہو ڈھلا ہوا ہو بھئی جیسے بھئی سونا چاندی وغیرہ کوئی پگلا کر اس سے کیا بنا لیا جائے ایک حلقہ بنا لیا جائے ایک وہ حلقے کی طرح ہے جو ڈھلا ہوا ہو لا يدرا اینت رفاہا نہیں جانا جاتا کہ کدھر ہیں اس کے کنارے کدھر ہیں بھئی دیکھو یہ ایک خطہ مستقیم ہے یہ ایک خطہ مستقیم ہے یہ اس کی ابتداء ہے یہ اس کا وسط ہے اور یہ کیا ہے اس کی انتہا اور یہ ایک والا نا حلقہ ہے گول دائرہ ہے اس میں ابتداء انتہا اور وسط کا پتہ چل رہا ہے ابتداء انتہا اور وسط کا پتہ نہیں چلتا تو حجاج نے پوچھا ان میں سے کون افضل ہے اس نے کہا بھئی وہ لوگ تو ڈھلے ہوئے حلقے کی طرح ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کون ان میں سے افضل ہے اور کون ادنا ہے سارے کے سارے ہی کیا ہیں افضل ہیں سارے کے سارے ہی کیا ہیں افضل ہیں ذاترہ شیخ عبدالقاہر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ یہ قول ہے من اس شخصہ وصفہ بنی المحلبی جس نے بنی المحلب کی وصف بیان کیا لیل حجاج کیلئے لما سعلا ہوانہم جب حجاج نے اس سے ان کے بارے میں پوچھا وزکر جاراللہ اور ذکر کیا جاراللہ زمکشری نے علامہ زمکشری کو جاراللہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جاراللہ کیونکہ یہ حرام میں رہتے تھے بڑا سا حرام میں رہے اس نام سے مشہور ہو گئے جاراللہ سمجھنا ہے اللہ کے پڑوسی اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں وہیں رہتے تھے جاراللہ انہو قولوہ یہ غلط ہے مولانا کاتب کی غلطی ہے قولو کریں بھئی انہو قولو الانماریتی علامہ زمکشری الشیخ عبدالقاہر نے تو کہا یہ کسی اور نے یہ جملہ کہا تھا علامہ زمکشری کہتے ہیں یہ قول ہے انماریت قبیلے کی فاطمہ بنت الخرشب فاطمہ بنت خرشب کا یہ قول ہے اس نے کہا تھا اس نے کیسے کہا کہتے ہیں کسی نے اسے پوچھا اس کے چار بیٹے تھے کہ بھئی تیرا کون سا بیٹا بہتر ہے کون سا بیٹا سب سے افضل ہے اس نے کہا فلا بیٹا میرا سب سے افضل ہے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں فلا نہیں فلا والا سب سے افضل ہے پھر تھوڑی نہیں بھئی نہیں وہ بھی نہیں فلا والا سب سے افضل ہے پھر کہتے ہیں کہ بھئی میں ان سے محروم ہو جاؤں اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ ان میں سے کون افضل ہے سارے کے سارے ہی کیا ہیں افضل ہیں ہم کل حلقت المفرغتی سارے کے سارے بھلے ہوئے حلقے کی طرح ہیں جس کے کناروں کا پتہ نہیں چلتا وزالک اور اس کے قول کا سبب یہ تھا انہا سوئلت انبنیہا اس عورت سے پوچھا گیا اس کے بیٹوں کے بارے میں ایہم افضلو فکون ان میں سے افضل ہے فقالت عمارت اس نے کہا عمارہ افضل ہے لا بل فلانن نہیں بلکہ کیا ہے فلان افضل ہے لا بل فلانن نہیں بلکہ فلان افضل ہے ثم مقالت پھر کہنے لگی سکلتوہم میں ان سے محروم ہو جاؤں انکن تم آلمو اگر مجھے یہ پتہ ہو ایہم افضل ہم کے کون ان میں سے افضل ہے ہم کل حلقت المفرداتی وہ سارے کس کی طرح ہے ایک دھلے ہوئے حلقے کی طرح ہے لا یدرا اینا طرفاہا کہ نہیں جانا جاتا کہ اس کے کنارے کدھر ہیں اے ہم متناسبون فشا تو دونوں نے علام الشیخ عبدالقاہر نے اور قائل ذکر کیا اور علام الزمکشری نے کوئی اور قائل ذکر کیا اور کوئی ان میں اتضاد بھی نہیں ہے بھئی ہو سکتا ہے دونوں نے الگرہ موقع پر اس قول کو کیا ہو اس شخص نے بھی کیا اے ہم متناسبون فشارفی یعنی وہ لوگ یقصان ہیں فشارفی کس کے اندر تناسب کا معنی یقصان ہونا بھئی تناسب وہ سب یقصان ہیں فشارفی فضلیلت کے اندر یمتنع تائین بازہم فاضلا و بازہم افضل منہم افضل یہ ممتنع ہے اس بات کی تائین کرنا کہ بعض ان میں سے فاضل ہیں اور بعض ان سے افضل ہیں گویا کہ وہ جو ہے گویا کہ وہ جو حلقہ مفرغہ ہے متناسبت الاجزہ ای پھر صورتی وہ اس کے اجزاء کیا ہیں صورت کے اندر یقصان ہیں یمتنع تائین بازہہ ممتنع ہے تائین ان میں سے بات کی کرنا طرفان کے بعض طرف ہیں و بازہ و بازو ہا بازی ہا وسطان اور بعض ان میں سے کیا ہیں وسط ہیں لکونی ہا مفرغتن مسمتتن اس لئے کہ وہ ڈھلا ہوا ہے اور ملا ہوا ہے کیا ملا ہوا ہے الجوانی اس کے جانبین کیا ہیں اس حلقے کی ملے ہوئی ہیں قد دائرہ تی جیسے کہ دائرہ ہوتا ہے وَأَيْزَنْ بَعْ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُجْمَلِي بھئی کیا تقسیم انہوں نے شروع کی تھی یا تو مجمل ہوگی جس میں وجہ شبہ ذکر نہیں ہوگی یا مفصل ہوگی جس کے اندر وجہ شبہ ہوگی پھر مجمل کی تقسیم کر کے انہوں نے آپ کو بتایا تھا مجمل یا ظاہر ہوگی یا حقی ہوگا بھئی ظاہر وہ جس کی وجہ شبہ کو ہر ایک سمجھتا ہے اور حقی وہ جس کو ہر ایک نہیں سمجھتا آپ پھر تقسیم کر رہے ہیں مالنا مجمل کی وَأَيْزَنْ مِنْهُ أَيْمِنَ الْمُجْمَلِي اور مجمل ہی میں سے ہے وَقَوْلُهُ مِنْهُ دُونَ اَنْ يَقُولَ وَمُصَنِّفْنِي یہ نہیں کہا وَأَيْزَنْ اِمَّا كَذَا وَإِمَّا كَذَا ابھی تک ان کا طریقہ یہی ہے نا یوں کرتے ہیں یا تشبیح اِمَّا مُجْمَلُونَ وَإِمَّا مُفَضَلُونَ کہتے ہیں اگر اِمَّا کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ مطلق تشبیح کی تقسیم ہے کس کے؟ بار بار تشبیحی کی تقسیم ہو رہی ہے تو ہر جگہ اِمَّا لاتے ہیں یہاں بھی اِمَّا لاتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ کس کی تقسیم ہے مطلق لیکن یہ وہ یہاں پر اَيْزَنْ مِنْهُ انداز بَدْلَا اس انداز سے بدلنے نے بتلا دیئے کہ یہ مطلق تشبیح کی تقسیم نہیں ہے تشبیح مجمل کی کیا ہے؟ تقسیم ہے تو یہ نہیں کہا وَأَيْزَنْ اِمَّا كَذَا وَإِمَّا كَذَا لَا مِنْ تَقْسِيمَاتِ الْمُجْمَلِی کی یہ جو آگے آ رہی ہے یہ کس کی تقسیم ہے؟ مجمل کی تقسیمات ہیں لَا مِنْ تَقْسِيمَاتِ مُطلقِ تشبیحی ناکِ مُطلق تشبیح کی اقسام اَيْوَا مِنَ الْمُجْمَلِ مَعْلَمْ يُسْقَرْ فِيهِ وَسْفُ اَحَدِتْ تَرَفَین مجمل میں سے ایک وہ قسم ہے جس میں ترہ فین میں سے کسی ایک کے وصف کو بھی ذکار مجمل کس کو کہتے ہیں بھئی؟ وجہ شبہ ذکار اب وجہ شبہ تو ذکر نہیں لیکن ایک طرح مشبہ ہے ایک طرح مشبہ بھی مشبہ کا کوئی وصف ذکر ہوگا یا وصف ذکر یا مشبہ بھی اس کا وصف ذکر ہوگا یا وصف ذکر تو یا تو دونوں کا وصف ذکر نہیں ہوگا یا مشبہ کا وصف ذکر ہوگا صرف یا صرف کس کا ذکر ہوگا؟ مشبہ بھی کا وصف یا مشابہ مشابہ بھی دونوں کا لیکن عام وصف نہیں مراد مولانا ایسا وصف مراد ہے جو اشارہ دے رہا ہو وجہ شبہ کا وجہ تشبیح کی طرف کیا کر رہا ہو جیسے آپ کہتے ہیں زیدون العالم کالاسدی وہ زید جو عالم ہے کس کی طرح ہے بھئی اب صفت تو آگئی مشابہ کی العالم لیکن کیا اس نے وجہ شبہ کی طرف رہنمائی کی نہیں ہاں تو یہ وصف نہیں مراد بلکہ اس قسم کا وصف مراد ہے زیدون الجریع کالاسدی جررت والا زید کس کی طرح ہے آپ دیکھو جریع نے کیا کیا اشارہ کیا کس کی طرح تو اس قسم کا وصف مراد ہے تو کہتے ہیں وہ مجمل میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے اندر وہ طرفین میں سے کسی ایک کا وصف بھی ذکر نہ ہو یعنی الوصف یعنی الوصف فاللذی یقون فیہ ایماء انہی لا وجہ شبہی یعنی وہ وصف جس کے اندر اشارہ ہو کس کی طرح مرانا وجہ شبہ کی طرح ایسا وصف ذکر نہیں ہوگا نحو زیدن آسادن دیکھو نا زید کا کوئی وصف ہے نا آساد کا وَمِنْهُمْ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَصْفُ الْمُشْبَحِ بِهِ وَحْدَ اور ایک وہ قسم ہے مجمل کی جس کے اندر سرہ مشبہ بھی ہی کا وصف فکر ہوگا اَيْلْ وَصْفُ الْمُشْعِرُ بِوَجْهِ الشَّبَحِ ایسا وصف جو خبر دے رہا ہو کس کی وَجْهِ الشَّبَحِ بِكَ تَوْلِحَا جیسی یہ قول ماننا جو گزرا ابھی هُمْكَ الْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ لَا يُدْرَا اَيْنَا هُمْكَ الْحَلْقَةِ وہ کس کی طرح ہیں حلقے کس آگے حلقے کی صفت بیان ہوگی المفرغة لَا يُدْرَا اَيْنَا تَرَفَاحَ مشبہ بھی ہی کا وصف بیان ہوا اور اس وصف نے رہنمائی کی کس کی طرف وجہ شبہ کی طرف کہ وہ فضیلت میں برابر ہیں بھئی کناروں کا پتہ نہیں چلتا وَمِنْهُ اور مجمل میں سے مَا ایک کو قسم مَا ذُكِرَ فِيهِ وَصْفُهُمَا جس کے اندر اَيْلْمُشَبَّهِ وَمُشَبَّهِ بِهِ قِلَئِهِ مَا مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے وصف کو ذکر کیا جاتا ہے کہ قول ہی جیسے شاعر گئے قوت سَدَبْتُ عَنْهُ اَيْعَرَثُ وَلَمْ تَصْدِفْ مَوَاحِبُهُ عَنِّي وَعَابَدَهُ زَنِّي فَلَمْ يَخِبْ يَخِبْ کریں یہ يَخِبْ غلط لکھا ہے قاتب کے غلط یہ نکتہ لگائیں بھئی خابر قَلْ غَيْثِ اِن جِئْتَهُ وَا فَاقَ رَيِّقُهُ وَإِن تَرَحْحَلْتَ آنْهُ لَجَّ فِي تَلَبْ شاعر کہتا ہے بھئی کہ میں نے اپنے ممدوح سے کنارہ کشی اختیار کی جو بادشاہ تھا اس سے کیا کی میں نے کنارہ کشی اختیار کی لیکن اس کے آتایا نے مجھ سے رخ نہ موڑا وہ مجھے وہیں پر پہنچتے رہے پھر میں باعث کی طرف لوٹ آیا تو پھر بھی اس نے مجھے مایوس یہ میں سوچ رہا تھا ناراض ہوگا بھئی اب مجھے آتایا نہیں دے گا لیکن اس نے پھر بھی مجھے مایوس اور نامراد نہیں کیا بلکہ پھر بھی مجھے کیا کیے آتایا دیئے بھئی تو کہتے ہیں بادشاہ کی مثال بارش کی طرح ہے بھئی اس بادشاہ کی مثال جیسے بارش ہے آپ اس بارش کے اندر چلیں تو بھی آپ کو نخہ دے گی آپ اس سے بھاگیں تو بھی یہ آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کا کیا کرے گی نخہ پہنچانے کی کوشش کرے گی بھئی میں نے اعراض کیا اس اپنے ممدوح سے اور اعراض نہیں کیا اس کے آتایا نے میں نے تو اعراض کیا لیکن اس کے آتایا نے اعراض نہیں کیا اعنی مجھ سے وحاودہو زننی حاودہ کا معنی لوٹنا اور لوٹا اس کی طرف میرا گمان فلم یقب تو اس نے مجھے محروم نہیں رکھا فلم یقب تو وہ محروم نہیں رہا فلم یقب وہ محروم نہیں رہا کل غیسی جیسے کہ بارش ہوتی ہے اجیتہو اگر تو اس کے پاس آئے گا وافا کا اے اتاتا آئے گی تیرے پاس ریقوہو ریقوہو اس کا عالی ترین حصہ افضل حصہ کیا ہے تجھے حاصل ہوگا یقال ریق کا معنی بتلار علامت افتادانی یقال فعلہو فی روک شبابی ہی و ریقی ہی اے اول ہی کہا جاتا ہے عربی میں اس نے یہ کام کیا فی روک شبابی ہی روک جوانی کے روک میں و ریقی روک بھی کہتے ہیں اور ریق بھی کہتے ہیں کیا معنی جوانی کے روک میں اے اول ہی جوانی کے اشوروں میں ابتدا میں تو روک اور ریق اول کو کہتے ہیں ابتدا کو یہ عربی میں کہتے ہیں و ریق کلی شئین افضلوہو اور ہر چیز کا ریق کیا ہوتا ہے اس کا افضل حصہ جو ہوتا ہے وہ ریق کہلاتا ہے و عطا کا ریقوہو یعنی تیرے پاس بارش کا افضل حصہ آئے گا کیا آئے گا اگر تو اس کے پاس آئے گا تو تجھے بارش کا افضل حصہ ملے گا مراد اول بارش ہے بارش کا ابتدای حصہ جب بارش شروع ہوتی ہے یہ افضل حصہ ہوتا ہے بارش کیوں افضل کیوں ہے اس لئے کیونکہ اس میں فساد کا خطرہ نہیں جب بارش شروع ہوتی ہے فساد کا خطرہ ہے نہیں ہاں جب لمبی ہو جائے گی اب فساد کا خطرہ روکے نہیں رہی اب تو نقصان ہو وَإِن تَرَحَّلْتَ عَنْهُ اور اگر تو اس سے پوچھ کرے گا اس سے دور ہٹے گا لجَّ فِي طَلَب لجَّ کا معنی کسی کام میں لگے رہنا بھئی کسی کام میں تو یہ لگی رہے گی فِي طَلَب طَلَب کے اندر بھئی آپ کو طَلَب آتایا جو ہیں وہ جاری ہیں فائزہ جاری ہیں اس کے آتایا جاری ہیں اس پر آرز اولم یوری چاہیے اعراض کرے یا اعراض دونوں صورتوں میں اس کے آتیات اس کو پہنچتے ہیں وَقَضَ وَسَفَ الْمُشَبَّ بِهِ اسی طرح مشبہ بِهِ کا بھی وَسَف بیان کیا یعنی بارش کا بِأَنَّهُ يُسِبُ بُقَ کہ وہ تجھے پہنچے گی وَجِتَهُ اَوْتَرَ حَلْتَان چاہے تو اس کے پاس آئے یا اسے دور ہٹے وَلْوَسْفَ فَانِ مشْحِرَانِ بِوَجْ حِشَّ بَهِ تو دیکھو مشبہ کا بھی وَسَف ذکر مشبہ بھی وَسَف ذکر اور یہ دونوں وَسَف عمومیت خیر مراد ہے کیا مراد ہے یہ خبر دیری عمومیت خیر کی حالتی طلبی وَعَدَمِهِ طلب اور عدمِ طلب دونوں حالتوں میں بھئی بارش کی خیر اس کا نفع بھی انتہا ہے چاہے طلب ہو یا طلب آپ طلب کریں یا نہ کریں وَحَالَتَي الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ اسی طرح منضوع بھی نفع دیتا ہے چاہے آپ اس کی طرح متوجہ ہوں یا اسے اعراض کریں وَإِمَّا مُفَصَّلُن یا معنی تشبیح مفصل ہوگی عاطفون علی اِمَّا مُجْمَلُن اس کا عطف مجمل پر ہے وَحُوَ مَا ذِكْرَ وَجْحُوهُ اور وہ تشبیح ہے جس کے اندر کس کو ذکر کیا جائے وَجَ شَبَعَ کو ذکر کیا جائے قَوْلِهِ جیسے شاعر کہتا ہے وَصَغْرُهُ فِي صَفَائِ وَأَدْمُعِ اسے فِي صَفَائِ وَأَدْمُعِ قَلْ لَعَلِ اس کے دانت جو ہیں ممدو کے فِي صَفَائِ کس کے اندر صفائی میں وَأَدْمُعِ اور میرے آنسو قَلْ لَعَلِ کس کی طرح ہے موتیوں کی طرح ہے اس کے دانت اور میرے آنسو جیسے اس کے دانت ساکھ رہے ہیں چمک دمک چمکتے دمکتے ہیں صاف ہیں اسی طرح میرے آنسو بھی کیا ہیں ان میں بھی کسی قسم کے محل کی آمیزش نہیں کیا ہے صاف تو دیکھئے وجد شبہ ذکر ہو گئے کس چیز کے اندر ہیں بھئی کت میں صفائی میں جیسے موتی ساکھ ستھرے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے دانت اور میرے آنسو بھی کیا ہیں ساکھ ستھرے ہیں دانتوں کو اور آنسوں کو تشبیح دی ہے موتی کے ساتھ اور درمیان میں کیا ذکر کیا صفحہ وجد شبہ کو ذکر کر دیا وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِذِكْرِ مَا يَتَّقْبِعُهُ مَقَانَهُ یہ دیکھو بھئی غور سے سنو بھئی کیا انہوں نے کہا وجہ مفصل تشبیح مفصل کونسی ہے جس میں وجہ شبہ ذکر ہو کہتے ہیں کبھی وجہ شبہ تو ذکر نہیں ہوتی مفصل ہی کے اندر لیکن ملزوم ذکر ہوتا ہے اس ملزوم کے ساتھ وجہ شبہ لازم ہوتی ہے وجہ شبہ کیا ہوتی ہے لازم جیسے کہتے ہیں مولانا اس کا کلام شہد کی طرح ہے مٹھاس کے اندر سمجھ میں آئے عاشق کہتے ہیں میرے معشوق کی باتیں کس کی طرح ہیں شہد کی طرح میٹھی ہیں مٹھاس میں شہد کی طرح ہیں تو دیکھو مٹھاس میں مٹھاس کو ذکر کیا بھئی لیکن یہاں کہتے ہیں مٹھاس وجہ شبہ نہیں مٹھاس وجہ کیونکہ مٹھاس جو ہے شہد میں تو ہے لیکن باتوں میں نہیں ہاں البتہ مٹھاس کے ساتھ لازم ہے میلان سبا ہاں عادتاً میٹھی چیز کی طرف طبیعت پر مائل ہوتی ہے تو میلانِ طبع جو ہے وجہ شبہ وہ لازم ہے کس کے ساتھ خلاوت کے ساتھ تو خلاوت ملزوم ذکر ہوا اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے وجہ شبہ تو اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں مولانا مفصل کہتے ہیں تو کبھی مفصل کے اندر وجہ شبہ خود مذکور ہوگی اور کبھی اس کا ملزوم ذکر ہوگا اس کے ساتھ یہ لازم ہوگی بھئی تو وجہ شبہ میلانِ طبع ہے وَقَدْ يُتَسَامَحُ ترجمہ غور سے سنو وَقَدْ يُتَسَامَحُ کبھی کبھات چشم پوشی کی جاتی ہے بِذِكْرِ مَا اس چیز کے ذکر کے ساتھ یَسْتَتْبِعُهُ جو تابع بناتا ہے حوز امیر کس کو راج مارانا وجہ شبہ کو جو وجہ شبہ کو تابع بناتا ہے چشم پوشی کی جاتی ہے اس ماں سے مراد ہے ملزوم مولانا اس ملزوم کے ذکر سے جس نے وجہ شبہ کو کیا بنایا ہے بھئی ملزوم کے تابع ہے نا وجہ شبہ ملزوم جب آئے گا اس کے ساتھ کیا آجائے گی لازم بھی آئے گا جو وجہ شبہ ہے کبھی چشم پوشی کی جاتی ہے اس ملزوم کے ذکر کے ساتھ یَسْتَتْبِعُهُ جو تابع بناتا ہے یعنی اپنی پیروی کراتا ہے یا اپنی پیچھے چلاتا ہے کس کو وجہ شبہ کو جی تو اس کے ذکر کے ساتھ تسامخ کیا جاتا ہے اس کو اور اس ملزوم کو کس کی جگہ ذکر کیا مَقَانَهُ وجہ شبہ کی جگہ میں اَيْبِعَنْيُزْكَرَا مَقَانَوَجْشِشَبَهِ بَئِن صورت کے ذکر کیا جائے وجہ شبہ کی جگہ پر مَا اس چیز کو يَسْتَلْزِمُهُ جو جس کے ساتھ جو وجہ شب فائل مولانا وجہ شبہ او راج فائض امیر بھئی وجہ شبہ کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے يَسْتَلْزِمُهُ جس کے ساتھ وجہ شبہ لازم ہوتی ہے اَيَّقُونُوا وَجْهُشَبَهِ تَابِعًا لَهُ لازمًا تھی الجملتی کہ وجہ شبہ اس کے تابع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے قَقَوْلِهِم مولانا کریں یا قَقَوْلِهِ قَقَوْلِهِم کریں یا قَقَوْلِهِ کریں قَقَوْلِهِم لِلْقَلَامِ الفصیحِ جیسے عربوں کا یہ کہنا کلام فصیح کو هُوَقَلْعَسْلِ فِي الْحَلَاوَتِ وہ شہ کلام کس کی طرح ہے شہ کی طرح ہے مٹھاس کے اندر فَإِنَّ الْجَامِعَ فِيهِ لازمُهَا اس لئے کہ جامع یعنی وجہ شبہ اس کے اندر کیا ہے اس کا لازم ہے لازمِ حلاوت ہے حاضر امیر حلاوت کو راجے ہے اَيْ وَجْهَا الشَّبَحِ فِي حَادَ التشبیحِ لازمُ الحلاوتِ وجہ شبہ اس تشبیح کے اندر حلاوت کا لازم ہے وہ مل التبعی اور وہ طبیعت کا ملان ہے لِأَنَّهُ الْمُشْتَرَقُ بَيْنَ الْعَسْلِ اس لئے کہ وہ مشترک ہے شہد کے اندر وَالْقَلَامِ اور کلامِ لَلْحَلَاوَةُ اُنَّا کے حلاوت ہے اللَّتِهِيَ مِنْ خَوَاسِ مَتْعُمَاتِ حلاوت جو ہے جو کس کے خواست میں سے ہے مطعومات چکھی جانے والی چیزوں کے خاصوں میں سے ہے بھئی کلام کے خاصوں میں سے نہیں ہے لیکن معنی یہ حلاوت کو بھی ہم قرار دے سکتے ہیں انہوں نے تو کہا کہ حلاوت نہیں ہے وجہ شبہ ملانِ طبع ہے لیکن حلاوت کو بھی بنا سکتے ہیں بھئی کس طرح بھئی شہد میں حقیقتاً مٹھاس ہے حلاوت ہے اور کلام کے اندر خیالی مٹھاس ہے کلام کے اندر کیا ہے تو دونوں میں مٹھاس آگئے تو اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے جیسے مانے نا سنتوں کے اندر ہم نے خیالی چمک دمک ہم نے کیا کیا تھا وہاں خیال کیا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے چمک دمک ہے بھئی وَأَعْضَنْ تَقْسِيمُنْ سَالِسٌ لِلْتَشْوِحِ اور ایک اور تقسیم بھی ہے تشویح کی بیعتباری وجہی ہی یہ تقسیم بھی کسے اعتبار سے ہے وجہ شبہ بھئی دو تقسیمات گزر گئیں ایک تمثیل جس میں وجہ شبہ مرقب تھی ایک غیر تمثیل جس میں وجہ شبہ مرقب نہیں تھی اور دوسری تقسیم کیا تھی مجمل ہوگی یا مفقص مجمل کے اندر وجہ شبہ ذکر نہیں اور مفصل میں وجہ شبہ اب تیسی تقسیم کر رہے ہیں وَأَتْتَقْسِيمُنْ سَالِسُنْ لِلْتَشْوِحِ بیعتباری وجہی وجہ شبہ کے اعتبار سے وَأَنَّهُ اِمَّا قَرِيبُنْ مُبْتَظَلُنْ وجہ شبہ کیا ہوگی قریب ہوگی مُبْتَظَل 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 مَنَنَا مُتَدَاوِلْ رَائِج رائے جو اور مشہور ہوگی مُبْتَظَل وَوَهُوَ مَا يُنْتَقَلُ فِيهِ مِنَا الْمُشَبَحِ الْمُشَبَحِ بِهِ اور وہ تشبیح ہے جس کے اندر انتقال کیا جائے مشبہ سے کس کی طرف مشبہ بھی کی طرف مِنْ غَيْرِ تَثْقِقِ نَظَرِينَ بَغَيْرِ گِهْرِ نَظَرِ دِقَتِ نَظَرِ لِذُهُورِ وَجْهِ فِي بَادِ الرَّائِ اس لیے کہ اس کی وجہ شبہ کیا ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے فِي بَادِ الرَّائِ اے فِي ظاہری ظاہرِ رائے میں فوراں ہی کیا ہوتی ہے رہن اس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے تو اِذَا جَعَلْتَهُ مِنْ بَدَلْ آن یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں یہ بَادِ اس کو بَادِ اُلْعَمْرِ بَادِ اِرْ رَائِ بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ بَادِ اُرْ رَائِ اور یائی بھی بنا سکتے ہیں اور محمود بھی بھئی اِذَا جَعَلْتَهُ مِنْ بَدَلْ عَمْرَ بَدَلْ عَمْرُ يَبْدُ بَدَا يَبْدُ سے بھی بنا سکتے ہیں بھئی پھر یہ کیا بن جائے گا ناقص بن جائے گا بھئی وَاوی بن گیا بھئی وَاوی بھئی اے ظاہرہ بَدَا يَبْدُ تو کیا مانا ہوتا ہے ظاہر ہونا تو ظاہرِ رائے کے اندر بھئی بغیر غور و فکر کے اس کی وجہ شبہ سمجھ میں آ جاتی ہے وَاِنْ جَعَلْتَهُ مَحْمُوزًا اور اگر آپ اس کو کیا بنائیں محمود بنائیں مِنْ بَدَا بَدَا يَبْدَا کا کیا مانا شُورُو کرنا فَمَانَهُ فِي أَوَّلِ رَائِ تو اس کا کیا مانا ہے اولِ رائے میں وَظُهُور ابتدائی رائے میں کیا ہے بغیر غور و فکر کے ذہن میں پوراً آ جاتی ہے بھئی بَسْمَانَهُ هَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمِ بِحَسِ صَبْتَهُ صَبْتَهُ صَبْتَهُ